امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ایک بار رہ چلتے ہوئے میں نے دیکھا ایک ڈاکو لوگوں کو لوٹ رہا ہے کچھ دن بعد مجھے وہی شخص مچت میں نماز پڑتا نظر آیا میں اس کے پاس کیا اور اسے سمجھایا کہ تمہاری یہ کیا نماز ہے خدا کے ساتھ معاملہ یوں نہیں کیا جاتا کہ ایک طرف تم لوگوں کو لوٹو اور دوسری طرف تمہاری نماز خدا کو قبول اور پساند آتی رہے ڈاکو بولا امام صاحب میرے اور خدا کے ماں بین تقریبا سب دروازے بان ہیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک دروازہ میرے اور خدا کے ماں بین کھلا عرصہ بعد میں حج پر گیا تواف کے دوران دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کعبے کے گلاف سے چمٹ کر کھڑا کہتا جا رہا ہے میری توبہ مجھے معاف کر دے میں اس نام فرمانی کی طرف کبھی پلٹنے والا نہیں میں نے دیکھنا چاہا اس نے بے خودی کے عالم آہیں بار بار کر رونے والا کون خوشکسمت شخص ہے میں کیا دیکھتا ہوں یا وہی شخص ہے جس نے جسے میں نے بغداد میں ڈاکے ڈالتے دیکھا تھا تب میں نے کہا خوشکسمت تھا جس نے خدا کی طرف جانے والے سب دروازے بند نہیں کر ڈالے خدا مہربان تھا جس نے وہ سبی دروازے آخر کار کھول ڈالے تو کیسے بھی برے حالات ہوں کتنے ہی گنہگار ہو خدا کے سب اپنے سب دروازے بند مت کر لینا جتنے دروازے کھلے رکھ سکتے ہو انہیں کھلے رکھنے کے لیے شیطان کے مقابلے پر مسلسل زور مارتے رہنا اور کبھی ہار مت ماننا کبھی بھی ایک دروازہ یہاں کھلا مل گیا تو کچھ بے عید نہیں وہ سب دروازے ہی کھل جائیں گے جن کے بارے میں تمہیں کبھی آس نہ تھی کہ خدا کی جانب سفر میں ان سب خوبصورے رہوں سے تمہارا کبھی گزر ہوگا قرآنی مجید میں اشارت ہے کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کا لی ہے خدا کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے رجوع کر لو اپنے پروردگار سے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آوا کے ہو شکریہ